شبیر صاحب یہ کون سا ایریا ہے یہ یہ ابھی ہم ڈلی سے باہر نکلیں ہاں ہوتا ریم روڈ پر تو ہم چاہر رہے ہیں تو ہماری گاڑی کی سپیڈ جو ہے وہ سیمٹی فائف ٹو ایٹی فائف کلومیٹر پر روز جو گوگل میں آپ شو کر رہا ہے تو ایکچل میں یہ نا اس سے بھی بہت زیادہ ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ آتے وقت تو ہمیں بڑی پریشانی ہوئی تھی کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ٹرین بند تھی ٹرین بند ہونے کی وجہ سے سلیپر کا ڈبل ہو چکا تھا 4500-50000 میں ایک سلیپر ڈبل بلا جا رہا تھا تو آئی تو ہمیں یہ بڑے ریزنیبل ریٹس پر ملا ہے تو آپ تو چیزیں نارمل ہو گئی ہیں کیونکہ بہت سرے لوگ جو ہیں وہ ٹرین سے جلتے ہیں سردیوں کے لیاز سے سلیپر جو ہے وہ کافی اچھا رہتا ہے وہ زنام نے جس طرح گاڑی میں کیا سفر دوس میں کتنی بڑی کنجسٹر جگہ تھی کوئی ہیٹل وغیرہ نہیں کچھ نہیں ہے تو یہاں یہ بڑی اس چیز کی بڑی ایک ریٹی ہے کہ آپ کو ہیٹر وغیرہ لگا ہوا ہے اندر چارجر پوائنٹ ہے سب چیز دہیں تو فیملی کے ٹورس کے لیے نا سلیپر جو ہے وہ سب سے پیسٹ ہے آپ کو پورا ملک یہ آپ دکھائیں گے اگر آپ شاید اندر اندرہ رہی ہے اتنا یہ اگر ان سے لائٹ اگر ایک تھوڑی لائٹ جلانا ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایک سلیپر کے اندر جو ہے وہ بڑا کمفرٹیبل طریقے سے یہ تو ایک تو ہماری کرٹن ہے یہ ہمارا کھانا ہے ہم نے اپر باندھ کے رکھا ہوا ہے یہ کرٹن ہے آپ اس کو آگے کر کے پورا کور کر سکتے ہو باہر سے پورا ہو گیا اس کے بعد یہ آپ کا آگیا اے سی ایٹر سی آگیا وہ سامینے والی آپ کی لائٹ ہے وہ شاید انہیں نے بند کی بھی ہے تو بیکس میں یہ آپ کا چارجر پوائنٹ ہے ٹھیک یہ آپ کا جو ہے انٹریل سی اگلٹ ہے یہاں سے آپ یہ کر سکتے ہو تو ایک فیملی کیلئے جو ہے یہ بڑی کمفرٹیبل رہتا ہے کیونکہ ٹرین میں بھی آپ کو بہت سری اس کو آف کر دینا ہے بہت سری پریشانی رہتی ہیں تو یہاں سے آپ پورا اس کرٹن کو پچھے پورا کر کے پورے باہر کا نظارہ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہو تو راستے میں ایک دو جگہ گاڑی بھی رکھتی ہے وہاں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے آج ڈابے بغیرہ جو ہے وہ سسٹم کیسے ہوتا ہے بڑے ایک چیز کا یہ بڑا رہتا ہے سلیپر میں اگر آپ کبھی بھی چلیں تو آپ کیا کریں کہ اپنا کھانا خود ساس لے کر چلیں کیونکہ بڑے ہائی ریٹس ہوتے ہیں چائے کے ایک کپ آپ کو بیس سے پچیس سٹم میں ملتا ہے راستے میں راستے والے جو ڈابے والے میں وہاں یہ چیزیں بڑی ہوئی تو یہ چیزیں جو ہیں آپ اپنے ساس لے کر چلیں تو اس کے لیے بڑا اچھا رہتا ہے تو ہمارا جو بھی ٹائم دکھا رہا ہے چھے پانچ بج کے پچ پچ پن منٹ پر ہم نے دی جمعہ پہنچنا ہے تو اب یہ پرارلم آ جائے گی کہ جب ہم لکھن پر پہنچیں گے وہاں کوویڈ ٹیسٹ ہوں گے اور کوویڈ ٹیسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں ہمیں تین سے چار گھنٹ ڈپینڈ کرتا ہم سے پہلے لوگ کتنے اور کتنے لوگوں کا ٹیسٹ ہو چکا ہے کتنی پینڈنسی ہے وہاں ہمیں جو ہے وہ ٹائم بڑا لگے گا اگر وہ ٹائم ہمیں وہاں نہیں لگتا ہے تو ہم چھے بجے جمعہ ہو جائیں گے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم چھے بجے پہنچیں گے کیونکہ کوویڈ کے ٹیسٹ وغیرہ کرنے ہیں تو یہ باہر آپ دیکھ رہے ہو کہ کس رفتار سے جو گاڑی جو ہے یہ ہماری چل رہی ہے تو رات کی عمل میں جو جو ہم آگے جائیں گے تو یہ گاڑی کے سپیڈ جو ہے وان ہنڈرڈ سے ابو وان ٹین اتنے تک بھی یہ کراس کر جاتی ہے تو ایک جگہ راستے میں میں آپ کو بتاؤں کہ کسی پٹواری صاحب کے نام سے ایک کالج بھی ہے تو ہاں ہاں اس نے انہیں ملپ بورا بڑا وہ چار پانچ کالج ہے ان کا کمپلیکس ہے وہ ہے تو رات کو تو بڑی یہ ہنڈر پلس سے گاڑ کے چلتی ہیں تو ابھی تھوڑا مشکل ہے کیونکہ دلی میں اب آستہ آستہ ابھی تو نہیں ہے یہ دوند بھی پڑھنی شروع ہو جائے گے تو پھر زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے تو چلو اس کے ساتھ ہم اس کو ہتم کرتے ہیں تو دیکھیں گے آگے کسی ڈابے پر